بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ سیاسیات کیسا علم ہے کیا یہ سائنس ہے یا نہیں ہے ہم نے پڑھا تھا کہ عرصتو نے اس کا نام پولٹیکس رکھا تھا اس علم کا بعد میں اس کو پولٹیکل سائنس بھی کہا گیا پولٹیکل ڈائنمکس بھی کہا گیا اب سیاسی مفقرین کے بھی دو گروہ ہیں ایک گروہ جس میں جلن ایک پلاک برزیس شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ سائنس علم ہے جبکہ اس کے برقس جو لارڈ برائیس ہیں آگوست کامتے ہیں میٹلینڈ ہیں جیس مل وغیرہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس نہیں ہے ایک کوٹیشن ہے کہ پولٹیکل سائنس is far from being a science in the most backward of arts وہ کہتا ہے یہ سائنس سے سے دور ہے یہ آرٹس میں بھی پیچھے ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا ہوتی ہے سائنس ہم کہتے ہیں کہ a branch of knowledge of study dealing with facts systematically arranged and showing the orientation of the journal laws کہ سائنس معلومات اور واقعات کے مجموعے کا نام ہے جس میں مشاہدات اور تجربات کے بعد اصول مرتب کیے جاتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے جو مخالفت میں دلائل دیتے ہیں جن لوگوں کے خیال میں پولٹیکل سائنس دوسری سائنسز کی طرح سائنس نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تجربہ گاہ کی ادم موجود کی کہ اگر آپ نے chemistry, physics اور biology وغیرہ پڑھنی ہے تو اس میں باقاعدہ تجربات ہوتے ہیں لیکن آپ پولٹیکل سائنس میں کوئی اس طرح کی تجربہ گاہ نہیں ہوتی جس میں افراد پہ آپ تجربے کریں اور پھر پولٹیکل سائنس کی اصول بنائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سائنس نہیں ہے پھر ٹھوس اور آفاقی اصولوں کی ادم موجود کی سائنس میں میں مثال دی جاتی ہے پانی بنانے کی کہ آپ دنیا کے جس حصے میں بھی پانی بنائیں گے تو chemistry کے point of view سے اس میں two parts hydrogen ہوتا ہے اور one part oxygen ہوتا ہے لیکن علم سیاسیات میں ایسا کوئی اصول ٹھوس ہتمی اور آفاقی نہیں ہوتا لوگ کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے واضح اسطلاحات کی ادم موجود کی آپ دیکھتے ہیں کہ physics میں newton کا law of gravity موجود ہے chemistry میں elements, compounds موجود ہیں لیکن سیاسیات میں اس طرح کی کوئی اسطلاح موجود نہیں ہے کوئی پارلیمنی حکومت کو بہتر کہے گا کوئی جمہوری حکومت کو بہتر کہے گا کوئی صدارتی حکومت کو بہتر کہے گا پھر ہے methodology کا بھی فرق ہے جو آپ کی sciences ہیں ان میں fixed methodologies ہیں محقق غیر جانبدار رہ کے تحقیق کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے ہر کسی کی liking اور disliking ہوتی ہے جذبات اور حساسات اثر انداز ہوتے ہیں پھر science کے اصولوں پہ یہ پورا نہیں ہوتا رہتا پھر اس کے بعد ہے عداد اور جذبات میں فرق مختلف ممالک میں مختلف continent میں خطوں میں لوگوں کے جذبات میں بھی فرق ہوتا ہے لوگوں کی عداد میں بھی فرق ہوتا ہے ان کا مذہب مختلف ہوتا ہے ان کے رسوم و رواج مختلف ہوتے ہیں ان کی ثقافت مختلف ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نظام ایک ملک میں کامیاب ہے وہ دوسرے ملک میں بھی کامیاب ہو مثلا برطانیہ میں جمہوریت اور آئینی بادشاہت جس طرح کامیاب ہے وہ دوسری کسی ملک میں اتنا کامیاب نہیں ہے تو اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ science نہیں ہے اب کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ science ہے وہ کیا دلائل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں بھی یقصہ اسطلاحات اور اصول موجود ہیں مثلا آزادی مساوات جمہوریت قانون کی حاکمیت اقتدار اعلیٰ آپ جس خطے میں بھی چلے جائیں یہ اسلاحات یقصہ ہیں اور تجربات اور مشاہدات کرتے ہوئے آپ ان کے لیے اصول بھی اخذ کر سکتے ہیں مثلا دنیا میں کہیں بھی اگر آپ نے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے آزادی کا تحفظ کرنا ہے تو آپ کو عدلیہ کو خود مختار بنانا پڑے گا انتظامیہ کو علیہ دا کرنا پڑے گا تعلیم اور معاشی مساوات بھی جمہوریت کی کامجبی کیلئے ضروری ہیں تو یہ اصول ہیں اور ارستون نے ہزاروں سال پہلے انقلاب کے جو اصول بیان کیے ابن خلدون نے قوموں کے اروج و زوال کے جو اصول اور اسباب بیان کیے اور طاقت کی اسبیت کا جو اصول بیان کیا وہ آج بھی ٹھیک سمجھا جاتا ہے اسلام نے بھی علم سیاسیات کے جو اصول پیش کی ہیں وہ بھی سوفی سے درست ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائنس ہے تجربات و مشاہدات اب لیبارٹری تو نہیں ہے فیکسٹ لیکن پورا معاشرہ ایک لیبارٹری کی حصیت رکھتا ہے دنیا میں کہیں جمہوریت ہے تو وہ جمہوریت کے لئے لیبارٹری ہے کہیں آمریت ہے کہیں پارلیمانی نظام حکومت ہے کہیں صدادی حکومت ہے تو ہم اس پورے ملک کو تجربہ گا کے طور پر سٹڈی کر سکتے ہیں اور ماضی اور حال کے تجربات کی روشنی میں سیاسیات کے اصول اخذ کر سکتے ہیں گلکریسٹ کی کوٹیشن ہے کہ حکومت کی ہر تبدیلی ہر جنگ اور ہر نیا قانون علم سیاسیات کے لیے ایک تجربہ ہے ٹھوس اور آفاقی اصول وہ کہتا ہے پانی کی مثال ہم نے دی تھی لیکن وہ کہتا ہے سیاسیات میں بھی یہ ٹھوس اور آفاقی اصول ہے مثلا دنیا میں کہیں بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ریاست کا وجود ہے یا نہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ریاست کے چار اناثر عبادی علاقہ حکومت اور اقتدار علا موجود ہیں اسی طرح رستو کی کوٹیشن کہ دھائیزار سال پہلے انسان معاشرتی حوان ہے وہ آج بھی درست ہے کال مارکس کہتا تھا کہ ظلم اور جبر جو ہے وہ انقلاب کا باعث بنتا ہے تو یہ درست اصول ہے پھر علم فلکیات موسمیات اور ارضیات اسٹرانومی میٹرالوجی اور جیوگرافی کی طرح اگر ان کو آپ سائنس تسلیم کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اصول بھی بدلتے رہتے ہیں نہ ٹھوس ہوتے ہیں نہ آفاقی ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ موسمیات کی پیشکوئیاں غلط ثابت ہو جاتی ہیں فلکیات میں ستاروں کے بعض اصول غلط ثابت ہوتے ہیں تو اگر وہ مضامین سوفی سے درست نہ ہو کے سائنس ہو سکتے ہیں تو پھر پولٹیکل سائنس بھی ایک سائنس ہو سکتی ہے پھر پیشکوئیاں جس طرح سائنس میں پیشکوئیاں کرتے ہیں اسی طرح پولٹیکل سائنس میں بھی پیشکوئیاں ہوتی ہیں جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ ارستو نے کہا تھا کہ اگر معاشی ادم مساوات ہے تو انقلاب آئے گا ابن خلدون نے کہا تھا کہ اگر اختیارات چند ہاتھوں میں جمع ہو جائیں گے ٹیکس زیادہ ہو جائیں گے اور آپ اپنی تہذیب کو چھوڑ دیں گے تو پھر بھی انقلاب آ جائے گا یہ پیشکوئیاں ہیں درست ثابت ہوتی ہیں اور ڈاکٹر فائنر کہتا ہے ہم قطیت کے ساتھ غیاب دان تو نہیں ہیں لیکن امکانات کی بنیاد پر پولٹیکل سائنس میں پیشگو بن سکتے ہیں تو ان باتوں کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگرچہ یہ بیسیک سائنس تو نہیں ہے فیزیکل سائنس اس کی طرح کیمسٹری بیالوجی فیزیکس کی طرح لیکن بہرحال یہ ایک سوشل سائنس ہے اور سیاسیات معاشرتی علوم ہے کیوں انسان اس کا موضوع ہے بحث کا اور سوچ کا انداز بدلتا ہے تو ڈیوڈ آلٹن لاؤس ویل اور ڈاہل کے خیال میں علم سیاسیات ایک سوشل سائنس ہے